دیکھئے کتاب پر آگے سبق گزشتہ سبق میں آپ نے افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ افعال ناقصہ جو ہیں وہ سطرہ ہیں یہ سطرہ افعال ناقصہ ہیں اور ان کو افعال ناقصہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان میں کمی ہے کمی یہ ہے کہ باقی افعال اپنے فائل سے مل کر وہاں بات پوری ہو جاتی ہے لیکن یہاں افعال ناقصہ میں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ فائل کے ساتھ ساتھ آگے ان کے لئے خبر بھی چاہیے تو پھر بات پوری ہوگی تو یہ افعال ناقصہ مبتدہ اور خبر پر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند علیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں جیسے انہوں نے مثال ذکر کی کانا زیدن قائمان اور جو مرفوع ہوتا ہے اس کو پھر کانا کا اسم کہتے ہیں اور جو منصوب ہوتا ہے اسے کانا کی خبر کہتے ہیں کانا کی خبر اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ اپنی صفت پر فیل کو ثابت نہیں کرتے بلکہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں یہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تو جملہ اسمیہ اس میں پہلے ہی ایک مسند علیہ ہے اور ایک مسند تو وہی مسند علیہ ہوتا ہے اور وہی مسند ہوتا ہے البتہ افعال ناقصہ ان پر داخل ہو کر اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں جیسے زیدن قائمن یہ مبتدہ خبر ہیں اور اس کا معنی ہے کہ زید کھڑا ہے لیکن جب اسی پر کانہ داخل ہوا تو کانہ زیدن قائمن اب ترجمہ ہو گیا کہ زید کھڑا تھا دیکھو ماضی والا ترجمہ ہو گیا یہ اثر کس نے دیا کانہ نے دیا تو دیکھو پہلے زیدن قائمن اس میں بھی زید کیلئے قیام ثابت تھا اور اب بھی زید کیلئے قیام ثابت ہے البتہ کانہ نے اپنا اثر دے دیا کانہ نے اپنا اثر تو باقی افعال جو ہوتے ہیں وہ اپنی صفت پر فائل کو ثابت کرتے ہیں زربہ زیدن زربہ فیل ہے اور زیدن فائل اس زربہ زیدن نے کیا بتلایا کہ زید نے کیا کیا ہے زرب لگائی ہے زید نے زرب لگائی ہے تو اس زربہ فیل نے زید کو اپنی صفت یعنی زرب پر ثابت کر دیا کہ زید کیلئے کیا ثابت ہے زرب ثابت ہے وہ زرب لگانے والا ہے تو ہر فیل اسی طرح اپنی صفت پر فائل کو ثابت کرتا ہے جیسے شریبہ زیدن شریبہ فیل زیدن اس کا فائل اس شریبہ زیدن نے کونسی صفت زید کیلئے ثابت کر دی شرب والی کہ زید نے پینے کا فیل کیا ہے اسی طرح اکلا زیدن اکلا فیل اس کا معنی ہے کھانا کھایا اکلا فیل اور زیدن اس کا فائل اس اکلا فیل نے زید کیلئے اپنی صفت ثابت کر دی اور بتلا دیا کہ زید آقل ہے یعنی کھانے والا ہے تو ہر فیل فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے یعنی وہ فیل اس فائل کی صفت بن جاتا ہے لیکن افعال ناقصہ میں ایسا نہیں افعال ناقصہ میں وہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اس میں ایک مسند علیہ ہوتا ہے اور ایک مسند تو یہ مسند علیہ کو اسی مسند پر ثابت کرتے ہیں جو پہلے تھا جیسے کانا زیدن قائمن یہ پہلے کیا تھا زیدن قائمن اس میں زید کیلئے کیا ثابت تھا قیام ثابت تھا توجہ ہے زید کیا تھا مبتدہ اور قائمن اس کی خبر اس میں زید مسندلے ہے اور قائمن مسند تو زید کیلئے قیام ثابت ہے اس پر جب افعال ناقصہ داخل ہوں گے تو بھی زید کیلئے قیام ہی ثابت ہوگا دیکھو کانا زیدن قائمن کانا نے زید کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کیا کانا نے زید کو اسی طرح قیام کی صفت پر ثابت کیا ہے البتہ اپنے معنی کا اثر دے دیا پہلے قیام زید کیلئے ویسے ثابت تھا اب زمانہ ماضی میں ثابت ہوا پہلے کیا تھا کہ زید کیلئے قیام ثابت ہے اب کانا کے آنے کے بعد کیا ترجمہ آپ کر رہے ہیں زید کیلئے قیام ثابت تھا یعنی زمانہ ماضی میں اور اسی طرح سارا میں نے بتلایا تھا وہ استعمال ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لئے سارا زیدن غنیان زید مالدار ہو گیا معلوم ہوا پہلے مالدار نہیں تھا اب مالدار بن گیا تو یہ سارا داخل ہوا جملہ اسمیہ پر سارا زیدن غنیان اس سے جملہ اسمیہ بنا لیں زیدن غنیان تو پہلے کیا تھا زیدن غنیان زید مالدار ہے زید مالدار ہے اس میں زید کیلئے مالداری کا ثبوت ہے اب آپ اس پر سارا لے آئے سارا زیدن غنیان سارا نے اپنے معنی کا اثر دے دیا اب بھی زید کیلئے مالداری ثابت ہے کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے پہلے کیا تھا زیدن غنیان زید کیلئے کیا ثابت ہے مالداری یعنی زید مالدار ہے اور اب سارہ زیدن غنیان اب بھی زید کے لئے کیا ثابت ہے مالداری ہی ثابت ہے لیکن سارہ نے اپنا اثر دے دیا اور بتلا دیا ترجمہ کیا ہوا سارہ زیدن غنیان زید مالدار ہو گیا یہ ہونے کا معنی کس نے دیا سارہ نے یہ معلوم ہوا پہلے مالدار نہیں تھا اب وہ کیا بن گیا ہے مالدار بن گیا ہے یہ اثر دیا سارہ نے اس کے بعد زلہ تھا زلہ کا معنی تھا دن گزارنا اور باتا کا معنی ہے رات گزارنا زلہ زیدن نائیمن زید نے دن گزارا سوتے ہوئے یہ یوں ترجمہ کر لیں زید دن بھر سوتا رہا اور باتا زیدن نائیمن زید نے رات گزاری سوتے ہوئے یہ یوں ترجمہ کر لیں زید رات بھر سویا رہا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو زلہ کا کیا معنی ہے دن گزارنا اور باتا کا معنی رات گزارنا اس کے بعد آیا تھا اسبحہ ازحہ اور امسہ اسبحہ صبح سے ہے ازحہ زحہ سے ہے اور امسہ مسہ سے ہے تو صبح یہ بھی وقت کا نام ازحہ زحہ سے ہے زحہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں تو اس میں بھی چاشت کے وقت کا معنی آگیا اور امسہ مسہ سے ہے مسہ شام کو کہتے ہیں تو دیکھو یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ بھی سارا والا معنی ادا کرتے ہیں یا ان کا معنی ہے اس وقت میں ایک چیز کا داخل ہونا اصبح زیدن کاتی بن زید کتابت کرنے والا ہوا کس وقت میں صبح کے وقت میں تو یہ اپنے معنی کا اثر دیتے ہیں اور ان میں وقت والا معنی ہے اصبح زیدن کاتی بن کیا ترجمہ زید صبح کے وقت کاتی بھوا صبح کے وقت میں زید کاتی بھوا یعنی صبح کے وقت میں اس نے کتابت کی یا ازحا زیدن مریضا زید چاشت کے وقت میں مریض ہوا یعنی اس وقت میں مریض ہوا یا امسا زیدن نائیمن زید نے شام کی کس حالت میں سونے کی حالت میں شام کو زید سونے والا ہوا تو یہ اپنے معنی کا اثر دے رہے ہیں اور عادہ آزہ غدہ اور راہہ ان کا وہی معنی ہے جو سارہ کا ہے سارہ اور مازال منفقہ ما بریحہ اور ما فتیعہ یہ ہمیشہ یا مسلسل جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں گے مازال زیدن کاتی بن زید ہمیشہ کاتی بھ رہا ہمیشہ کتابت کرتا رہا یا مازال زیدن قائمان زید ہمیشہ قیام کرتا رہا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ما دامہ کا معنی ہے جب تک جب تک تو یہ ظرف بنتا ہے ظرف بنتا ہے کسی فیل کے لئے جیسے میں کہتا ہوں اقوم میں قیام کروں گا میں کھڑا رہوں گا ما دامہ زیدن جالیسن جب تک زید بیٹھا ہے اور لیسا یہ نفی کے لئے آتا ہے یہ حال میں ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرتا ہے لیسا زیدن کاتی بن زید کاتیب نہیں ہے اس نے دیکھو نفی کر دی پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ افعال ناقصہ کبھی صرف ان میں فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے یہ خبر کا تقاضہ نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کو تامہ کہیں گے جیسے کانا مطرن اے سبتا مطرن بارش ہوئی بھئی بارش ہوئی تو یہ کانا صرف فاعل پر مل کر بات پوری ہو رہی ہے اور یہ سبتا اور حسالہ کے معنی میں ہے تو اس کو کانا تامہ کہتے ہیں جو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کانا کبھی زائد بھی آ جاتا ہے زائد کا یہ معنی نہیں کہ بلکل بیکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے کلام میں تاقید یعنی کچھ زور پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ اپنے معنی کا اثر وہاں نہیں دیتا یعنی اس کو رکھیں یا ہٹا دیں اس سے کلام کے معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو اس کو کانا زائدہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو افعال مقاربہ کے بارے میں بتایا کہ وہ چار ہیں اسا کادا کاربا اور اوشکا میں نے بتلایا تھا یہ صرف چار ہی نہیں ہیں چار سے زائد ہیں لیکن چونکہ یہ مشہور چار تھے اس لئے ان کو ذکر کر دیا مشہور اور یہ بھی بلکل افعال ناقصہ جیسے ہیں جیسے وہ ایک اسم اور خبر چاہتے ہیں یہ بھی ایک اسم اور ایک خبر چاہتے ہیں جیسے وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں یہ افعال مقاربہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب لیکن افعال ناقصہ سے ان کا فرق یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ اسم بھی آ سکتا ہے فیل بھی آ سکتا ہے فیل ماضی بھی آ سکتا ہے فیل مزارے بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے آئے گی ہمیشہ فیل آئے گا اور فیل بھی کونسا ہوگا فیل مزارے اور پھر اس فیل پر کبھی ان داخل ہوگا اور کبھی ان داخل نہیں ہوگا ان مستریہ جو اس کو پھر مستر کے معنی میں کر دے گا اور یہ افعال مقاربہ ان کو اس لئے افعال مقاربہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے کہ زید کا نکلنا قریب ہے تو یہ قریب ہونے کا معنی دا کر رہے ہیں کہ قریب ہے کہ زید نکلے اور انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کبھی یہ تامہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر صرف فائل پر بات پوری ہو جائے گی پھر ان کے لئے خبر کی ضرورت نہیں ہے آگے دیکھئے بھئے سبق فصل بیدان کے افعال مدہ و زم چہار است جان لے تو کہ افعال مدہ و زم چار ہیں بھئے آگے یہ افعال مدہ و زم کے بارے میں بتلائیں گے مدحن مدحن کا معنی ہے تعریف کرنا میم دال اور حا دال ساکین ہے مدحن مدحن کا کیا معنی؟ تعریف کرنا اور زمن زال ہے اور میم مشدد ہے زمن زمن کا معنی ہے کسی کی برائی بیان کرنا آپ بھی کرتے ہیں کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں کبھی کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو عربی میں مدہ اور زم کے لیے جو افعال ہیں ان کو افعال مدہ و زم کہتے ہیں یہ چار ہیں بھئی دو مدہ کے لیے ہیں تعریف کرنے کے لیے اور دو مضمت کے لیے ہیں برائی بیان کرنے کے لیے تو ان کو کیا کہتے ہیں افعال مدہ و زم تو یہ مدہ کے لیے دو افعال ہیں اسی طرح مضمت کے لیے بھی دو افعال ہیں بھئی دو افعال اور یاد رکھیں یہ افعال مدہ و زم یہ انشاء مدہ کے لیے ہیں اور انشاء زم کے لیے یعنی یہ مدہ کو وجود دینے کے لیے آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ افعال مدہ کی ضرور کریں گے یعنی انشاء مدہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں انشاء کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اس میں انشاء مدہ ہوگا یا انشاء مضمت ہوگی تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو یہ افعال مدہ و زم کتنے ہیں چار ہیں مدہ کے لیے دو ہیں نعمہ اور حبزہ نعمہ اور حبزہ اور اسی طرح مضمت کے لیے بھی دو ہیں بِعصہ اور ساہہ بِعصہ اور ساہہ تو مدہ کے لیے بھی دو اور مضمت کے لیے بھی دو اور پھر یاد رکھنا یہ ایک فائل چاہتے ہیں اور آگے ایک مخصوص بالمدہ چاہتے ہیں توجہ ہے یہ ایک فائل چاہتے ہیں اور ایک مخصوص بالمدہ چاہتے ہیں فائل جس کو یہ رفع دیں گے جیسے مثلا میں زید کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا نعم الرجل زیدن نعم الرجل زیدن نعم فیل از افعال مدہ اور الرجل اس کا فائل فائل مرفو ہوتا ہے اس لیے الرجل کیا ہے مرفو ہے اور یہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ یا یوں کہیں یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم توجہ ہے اور آخر میں جو زیدن آ رہا ہے وہ مبتدہ مؤخر ہے اور مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اس لیے زیدن پر میں نے کیا پڑا رفع ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے نعم الرجل زیدن نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظا اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظا یہ مبتدہ مؤخر توجہ ہے آپ نے پڑا جملہ اسمیاں کے دو جوز ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ بھی مرفو اور خبر بھی مرفو مبتدہ جو ہوتا ہے وہ مسند الہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے مسند اور خبر کبھی کبھار پورا جملہ بنتی ہے جیسے جیسے مفرد کی مثال زیدن قائم کیا ترجمہ زید کھڑا ہے زیدن ہے مسند الہ مبتدہ ہے اور قائم مرفو ہے خبر ہے اور یہ قائم مفرد ہے یا یہ پورا جملہ ہے جی قائم 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 ایک لفظ ہے نا مفرد ہے فیل ہوتا تو آپ فیل میں بتایا کریں کہ وہ جملہ ہے کیونکہ فیل نے اپنے فائل سے مل کر جملہ بننا ہے فیل ہو گیا مسند اور فائل کیا ہوا مسند الہ اور یہ قائم یہ تو اس میں فائل ہے صفت کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے کیا ہیں سب مفرد ہیں بھئی بات تو پوری نہیں آپ کسی کو سارا دن کہتے رہے قائم قائم یا عالم عالم وہ کہے گا بھئی کیا بات ہے کون عالم ہے بات تو آپ پوری کریں بھئی تو جیسے دیکھو زید قائم یہ زید کیا ہے مبتدہ اور قائم اس کی خبر اور یہ خبر مفرد ہے اور کبھی کبھار خبر پورا جملہ آ جاتی ہے زید قام زید اسی طرح مرفو لفظن مبتدہ اور قام فیل ہے اور فیل کے لئے کیا چاہیے فائل تو اسی کے اندر ہوا ضمیر فائل کی جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی مبتدہ کی تو جو جملہ ہوتا ہے وہ خبر تو بن سکتا ہے مبتدہ نہیں بن سکتا زید قائم زید مبتدہ قائم اس کے خبر اور یہ جملہ اسمیہ ہوا اور زید قام یہ پورا جملہ اسمیہ ہے لیکن اس جملہ اسمیہ کے اندر جو خبر ہے قام وہ پھر جملہ فعلیہ ہے توجہ ہے زید قام یہ پورا جملہ کیا ہے جملہ اسمیہ اس میں زید مبتدہ اور یہ قام کیا ہے اس کے ایک خبر اور یہ جو خبر ہے یہ مفرد نہیں ہے یہ خبر خود پورا جملہ ہے کیسے قامہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل اور ہوا ضمیر پھر یہ لوٹے گی مبتدہ کی طرف تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مبتدہ کے لیے خبر تو دیکھو مبتدہ کی خبر پورا جملہ آگئی تو مبتدہ کی خبر مفرد بھی آسکتی ہے جیسے زیدن قائمون اور مبتدہ کی خبر جملہ بھی آسکتی ہے جیسے زیدن قامہ تو قامہ کیا ہے جملہ فعلیہ اور یہ خبر بنا کس کے لیے مبتدہ زید کے لیے اور پھر یہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا کیا بن گیا جملہ اسمیہ کیونکہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر ہاں خبر خود پھر آگے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا کہ مبتدہ کی خبر مفرد بھی آسکتی ہے اور جملہ بھی مفرد ہوگی کبھی خبر جیسے زیدن قائمن اور کبھی خبر کیا ہوگی پورا جملہ زیدن قامہ یہ قامہ کیا ہے خبر ہے اور یہ پورا جملہ فیلیا ہے اس کے اندر قامہ فیل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے تو دیکھو مبتدہ کی خبر پورا جملہ آ سکتی ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے افعال مدہ و زمکی میں بات کر رہا تھا نعم الرجل زیدن نعم الرجل نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظا اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا جملہ فیلیا ہوا اس کو بنائیں گے خبر مقدم اور زیدن کو کیا بنائیں گے مبتدہ مؤخر توجہ ہے نعم الرجل اس کو خبر مقدم کیوں بنایا اس کو مبتدہ کیوں نہیں بناتے نعم الرجل اس پورے جملے کو ہم نے خبر بنایا اور زیدن کو کیا بنایا مبتدہ سوال نعم الرجل کو مبتدہ بنا دو اور زید کو اس کی خبر بنا دو کیا جواب دیں گے ہاں کہ نعم الرجل جملہ ہے اور جملہ جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے مبتدہ نعم الرجل جملہ ہے کے نہیں فیل اور فائل ہیں فیل اور فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنا جملہ بن گیا اور جملہ تو کس کے حکم میں یاد رکھو نکرہ کے حکم میں یاد رکھنا مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے لہٰذا اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہے تو آپ ہمیشہ جو معرفہ ہے اس کو مبتدہ بناو چاہے وہ پہلے آئے چاہے بعد میں آئے اور جو نکرہ ہو اس کو کیا بناو خبر بناو چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں تو نعم الرجل نعمہ فیل الرجل اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل لیا تو یہ جملہ بن گیا اور جملہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ جملہ جب جملے کے اندر چاہے دس معرفہ آ جائیں لیکن جب وہ پورا جملہ بن جاتا ہے تو اب وہ کس کے حکم میں نکرہ تو نعم الرجل کیا ہے نکرہ اور آگے زیدن علم ہے نام ہے معرفہ ہے معرفہ کی کس میں یاد ہیں کون کون سی نمبر ایک ترتیب سے نمبر ایک تمام ضمیر ہیں نمبر دو عالم نمبر تین اس میں اشارہ نمبر چار اسماء موصولہ نمبر پانچ معرفہ با نیدہ نمبر چھے معرفہ با علی فلام اور نمبر سات ان میں سے کسی معرفہ کی طرح جو مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہے تو اس میں دیکھو ایک علم بھی ذکر تھا وہ بھی معرفہ تو نعمر رجلو یہ پورا جملہ ہے یہ ہے نکرہ اور زیدن کیا ہے یہ معرفہ ہے تو لہذا نکرہ کو بناو خبر اور معرفہ کو بناو مبتدہ تو نعمر رجلو یہ کیا ہے خبر مقدم اور زیدن کیا ہے مبتدہ مبتدہ کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا نعمر رجل زیدن ترجمہ اس کا ہوگا زید اچھا آدمی ہے نعمر رجل زیدن زید اچھا آدمی ہے دیکھو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف بھی کونسی ہے انشا والی ہے انشا یعنی آپ تعریف کو وجود دے رہے ہیں انشا مدہ ہے اور جملہ انشایہ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے لہٰذا ایک آدمی کہتا ہے زید اچھا آدمی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ سچ بول رہا ہے کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے انشا مدہ اور انشا والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو یہ جو افعال مدہ اعظم ہیں یاد رکھنا یہ انشا مدہ کے لیے یہ انشا مضمت کے لیے ہیں انشا کا معنی ہے وجود دینا کیا کرنا وجود تو یہ تعریف کو وجود دے رہے ہیں یا یوں کہہ لیں تعریف کا اظہار کر رہے ہیں یا مضمت کو وجود دے رہے ہیں یا یوں کہ مضمت کا اظہار کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں یا برائی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے یہ کوئی خبر نہیں دے رہے خبر دی جائے نا اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے جملہ خبریہ ہو یہ جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ اس کے بجائے اگر آپ کسی کو یہ کہیں مدہت زیدن مدہت میں نے تعریف کی زیدن کس کی زیدگی ہاں اس پر آپ کو کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے کیونکہ آپ انشائی مدہ نہیں کر رہے آپ مدہ کی خبر دے رہے کسی کو بتلا رہے ہیں مدہت زیدن میں نے زید کی تعریف کی یہ خبر دی ہے آپ نے انشائی مدہ نہیں ہے انشائی مدہ ہوتا تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے یا آپ کسی کو کہتے ہیں زمنت زیدن میں نے زید کی مضمت کی زید کی مضمت کی تو یہ آپ خبر دے رہے ہیں لہذا آپ اس کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے کوئی اور کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے جو خبر دی جاتی ہے نا خبر دی جاتی ہے اس کے کہنے والے کو سچا میں دی جاتی ہے مدہت زیدن یہ آپ مدہ کی خبر دے رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا زمانہ ماضی میں زید کی مدہ کی تعریف کی تھی یا زممت زیدن میں نے زید کی مضمت کی تھی کس زمانے میں ماضی کے زمانے میں اس پر آپ کو کوئی سچا ہے جھوٹا کہہ سکتا ہے لیکن جب آپ کہیں نعم الرجل زیدن زید اچھا آدمی ہے یہ اب آپ خبر نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کی تعریف کو وجود دے رہے ہیں انشاء مدہ ہے تعریف کا اظہار کر رہے ہیں اس کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا اور ترجمہ کیا کیا میں نے اس کا زید اچھا آدمی ہے اب اس کے کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہتا ہے وہ غلطی کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے یہ سچ بہو رہا ہے آپ کہیں بھئی سچ اور جھوٹ تو وہاں ہوگا جہاں کوئی بات بتلائی جائے کوئی خبر دی جائے میں تو خبر نہیں دے رہا میں تو کیا کر رہا ہوں انشاء مدہ کر رہا مدہ کو وجود دے رہا ہو بات سمجھ میں آگا تو یہ افعال جو ہیں افعال مدہ اور زم یہ چار ہیں بھئی مدہ کے لئے بھی دو آتے ہیں نعمہ اور حبزہ اور مضمت کے لئے بھی دو آتے ہیں بِعْسَ اور سَا اس میں یاد رکھیں ان میں شرط ہے ان کا فائل ہمیشہ معرف باللہ مانا چاہیے اس کا جو بھی فائل بنے اس پر کیا ہونا چاہیے علف لام جیسے نعم الرجل زیدن یہ الرجل کیا تھا نعمہ کا فائل اس لئے اس پر علف لام ہم لے کر آئے نعم الرجل تو ان کا فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے معرف باللہم یعنی اس پر علف لام ہوگا یا اگر اس پر علف لام نہیں ہے تو وہ علف لام کی طرف مضاف ہو رہا ہوگا جیسے نعم غلام الرجل زیدن نعم غلام الرجل زیدن دیکھو نعمہ کا فائل غلام الرجل ہے اور غلام الرجل غلام مضاف الرجل مضافون اور کیا انہوں نے کہا تھا کہ افعال مدہ و زم کا فائل کیا ہونا چاہیے یا معرف باللام ہونا چاہیے یا معرف باللام کی طرف مضاف ہونا چاہیے تو یہاں پر غلام الرجل غلام تو معرف باللام نہیں اس پر تو علف لام نہیں ہے لیکن یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ مضاف ہے الرجل کی طرف جس پر کیا داخل ہے تو نعم غلام الرجل زیدن تو افعال مدع و زم ان کا فائل ہمیشہ کیا ہوگا معرف باللام اور یا وہ مضاف ہوگا کس کی طرف معرف باللام کی طرف اور ہاں یہ یاد رکھنا یہ تین کی بات ہے یہ جو کل چار ہے نا یہ افعال مدع و زم چار ہیں نعمہ حبزہ بِعْسَ اور سَ ان میں سے حبزہ کو ذرا نکال دیں اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے یہ جو نعمہ ہے بِعْسَ اور سَع ان کا فائل کیا ہوگا ہمیشہ معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی کے اندر ایک ضمیر آتی ہے جو ان کا فائل ہوتی ہے توجہ ہے کبھی تو ان کا فائل کیا ہے گا معرف باللام کبھی مضاف ہوگا معرف باللام کی طرف اور کبھی انہی کے اندر ضمیر ہوگی غائب کی ضمیر اور آگے اس ضمیر کی تمیز آئے گی جو اس ضمیر سے آ کر ابحام کو دور کرے گی اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب اور تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے تو کبھی کبھار ان کا فائل ایسی مبہم ضمیر آئے گی کہ آگے آگے منصوب تمیز لاکر اس کے ابحام کو دور کیا گیا ہوگا جیسے نعمہ رجولان زیدن توجہ ہے نعمہ رجولان زیدن نعمہ افعال مدہ میں سے ہے اور افعال مدہ بھی عام افعال کی طرح ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتے ہیں فائل کا تو یہ بھی فائل کا تقاضہ کر رہا ہے آپ ذرا جملے پہ پھر غور کریں نعمہ رجولان زیدن یہ زیدن یہ تو فائل نہیں بن سکتا یہ جو آخر میں آتا ہے اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مخصوص بالمدہ افعال مدہ میں اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو خاص ہے مدہ کے ساتھ یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے نعمہ رجول زیدن کس کی تعریف کی جا رہی ہے زید کی تو زید کیا ہوا مخصوص بالمدہ اور اگر برائی کی جائے بِعصر رجول زیدن زید برا آدمی ہے بِعصر رجول زیدن تو اس صورت میں یہ بیعصہ فیلِ زم ہے اور الرجلو اس کا فائل ہے اور زیدن مخصوص بالزم ہے افعالِ مدہ میں کہیں گے مخصوص بالمدہ اور افعالِ زم میں کیا کہیں گے آخر میں ایک اسم مرفوع ہے اس کو کیا کہتے ہیں مخصوص بالزم یہ فائل کے بعد آتا ہے ہمیشہ افعالِ مدہ و زم کے بعد پہلے کیا آتا ہے فائل اس کے بعد مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم آتا ہے اور مخصوص بالمدہ کا کیا معنی وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور مخصوص بالزم کا کیا معنی وہ شخص جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے نعم الرجل زیدن ترجمہ کیا ہوگا زید اچھا آدمی ہے دیکھو کس کی تعریف کی جا رہی ہے زید کی اور بئصر رجل زیدن ترجمہ کریں زید برا آدمی ہے تو دیکھو کس کی برائی کی جا رہی ہے زید کی تو زید ہوا مخصوص بالزم تو یہ مخصوص بالمدہ اور یہ مخصوص بالزم ہوتا ہے یہ فائل کے بعد آتا ہے اور یہ ضرور آئے گا یہ افعال اس کا تقاضہ کرتے ہیں عام افعال سے ان کا یہی معاملہ مختلف ہے عام افعال کے اندر فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے آگے کسی اور اسم کے لانے کی ضرورات نہیں ہے توجہ ہے عام افعال میں فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے وہ فائل بنتا ہے مسناد اور فائل بنتا ہے مسناد لیکن یہ جو افعال مدہ اور زم ہیں یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے مخصوص بالمدہ بھی چاہیے اگر وہ فائل مدہ ہے اور اگر وہ فائل زم ہے تو آگے مخصوص بالزم ضرور چاہیے تو آگے ایک اور مرفو کو یہ چاہتے ہیں اور وہ مرفو کیا بنتا ہے ابھی میں نے ترقیب بتلائی وہ جو آخر نہیں فائل کے بعد آتا ہے یہ وہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم ابھی میں نے ترقیب کروائی وہ کیا بنے گا ترقیب میں یہ تو اس کا نام ہے ترقیب میں وہ کیا بنے گا مبتدائے مؤخر بنے گا کیا بنے گا مبتدائے مؤخر بنے گا بات سمجھ میں آگئی اور یہ فعل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے گا خبر مقدم بنے گا پھر سن لو نعم الرجل زیدن یہ نعمہ کیا ہے افعال مدہ اور الرجل اس کا فائل اور زیدن کیا ہے مخصوص بالمدہ اور ترقیب کیا کی تھی نعمہ فیل الرجل مرفو لفظن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مقدم اور زیدن مبتدائے مؤخر مبتدائے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیا ہوا کیونکہ انشائ مدہ ہے جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے جملہ انشائیا ہے تو دیکھو نعم الرجل زیدن الرجل کیا ہے فائل تو ان افعال میں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے ایک اور مرفوع اسم چاہیے جس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں عام افعال میں ایسا نہیں ہوتا عام افعال میں صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی اور اسم مرفوع وہ نہیں چاہتے لیکن یا فائل مدہ اور زم کیا چاہتے ہیں فائل کے آنے کے بعد ایک اور اسم مرفوع بھی چاہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں اچھا بیان میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چار ہیں نعمہ حبزہ بعصہ اور سعہ ان میں سے ذرا حبزہ کو نکال دیں باقی جو تین ہیں نعمہ نعمہ بعصہ اور سعہ یہ تینوں یہ ہمیشہ ایسا فائل چاہیں گے ایسا فائل چاہیں گے جو معرف باللام ہو یعنی اس پر کیا داخل ہو علف لام اگر اس پر علف لام نہیں داخل تو پھر کم از کم وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہونا چاہیے جیسے نعمہ غلام الرجلی زیدن نعمہ فیلد افعال مدہ غلام مرفو لفظان مضاف الرجلی مجرور لفظان مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل بنا کس کا نعمہ کا اور آگے زیدن کیا ہے مخصوص بال مدہ ہے بھئی تو نعمہ غلام الرجلی زیدن ترجمہ کریں نعمہ غلام الرجلی زیدن زید کا غلام اچھا ہے آپ زید کے غلام کی تعریف کر رہے ہیں مخصوص بالمدہ کون ہے اس جملے میں زید ہے آپ زید کی تعریف کر رہے ہیں اور زید خود کیا ہے غلام الرجلی کیا ہے کسی آدمی کا غلام ہے زید کون ہے زید کسی آدمی کا غلام غلام اچھا ہے زید کسی آدمی کا غلام اچھا ہے یعنی کتنا اچھا آدمی کا غلام ہے زید اچھا آدمی کا غلام ہے یعنی وہ غلام الرجل یہ زید کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی کا غلام کون ہے زید ہے یعنی یوں کہے آدمی کا غلام زید آدمی کا غلام آدمی کا غلام جو زید ہے وہ اچھا آدمی ہے وہ اچھا ہے یا دوسرا جملہ لے لیں نعم صاحب القوم زیدن نعم صاحب القوم زیدن صاحب القوم قوم کا ساتھی قوم والا قوم کا ساتھی ترجمہ کریں قوم کا ساتھی زید اچھا ہے قوم کا ساتھی زید تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ جو آخر میں آ رہا ہے مخصوص بالمدہ اس کی تعریف ہو رہی ہے یا وہ مخصوص بزم ہے تو اس کی مضمت ہو رہی ہے تو یہ جو افعال ہیں یہ ان کا فائل یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا فائل انہی کے اندر ضمیر ہو اور وہ ضمیر مبہم ہو اور ابحام کو کس کے ذریعے دور کیا جاتا ہے تمیز کے ذریعے تو آگے ایک منصوب تمیز آئے گی اور نکرہ ہوگی کیونکہ تمیز ہوتی ہی منصوب ہے اور ہوتی ہی ہمیشہ نکرہ ہے تو یوں کہیں کہ آگے تمیز آ جائے گی کیا آ جائے گی تمیز آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آگے مخصوص بالمدہ آئے گا جیسے نعمہ رجولن زیدن توجہ ہے ترکیب سمجھ لیں نعمہ رجولن زیدن ترکیب کریں نعمہ فیلہ زفعال مدہ اس کے اندر اس کے لئے فائل چاہیے آگے فائل ہے نہیں آگے تو رجولن منصوب آ رہا فائل تو مرفو ہوتا ہے اور زید وہ نہیں فائل کیونکہ وہ تو مخصوص بالمدہ ہے پھر کیا کریں گے اسی کے اندر ہوا زمیر نکالیں گے زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جیسے تو فیل کے اندر کبھی زمیر چھپی ہوتی ہے تو اسی طرح نعمہ کے اندر ہوا زمیر ہے اور اس کا ایر آپ بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو نعم الرجل الرجل پر رفع کیوں پڑا تھا کیونکہ وہ فائل تھا تو یہاں بھی ہوا زمیر مرفو محلن مرفو محلن ہے لیکن ابھی اس کو فائل نہ بناو ہے یہ فائل ہی لیکن آگے ہم نے تمیز کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہوا مرفو محلن مبہم بھئی یعنی کو ممیز کیا ہے ممیز اور آگے رجلن اس کی تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر فائل نعمہ کا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مقدم اور زیدن یہ مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیا انشائیا ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ جو تین افعال ہیں نعمہ بئسہ اور ساہ ان تینوں کے لئے ہمیشہ ایسا فائل چاہیے جو معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو یا کبھی فائل انہی کے اندر ضمیر ہوگی لیکن اس ضمیر مبہم ہوگی آگے اس کے لئے ہمیشہ تمیز آئے گی اور تمیز تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے نکرہ بھی ہوتی ہے اور منصوب بھی ہوتی ہے اور آخر میں جو اسم آئے گا مرفو یہ افعال اس کا ہمیشہ تقاضہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی اس کو اگر افعال مدہ ہیں تو وہ جو آخر میں مرفو آئے گا اس کو مخصوص بالمدہ کہیں گے اور اگر یہ افعال ضم ہیں تو پھر آخر میں جو اسم مرفو آئے گا اس کو مخصوص بالضم کہیں گے اور یہ افعال انشاء مدہ کے لئے اور انشاء ضم کے لئے ہیں لہٰذا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اب دیکھئے ترجمہ بھئی فصل بیدان کے افعال مدہ و ضم چہار تو جان لے کہ افعال مدہ و ضم چار ہیں نعمہ وحبدہ برائے مدہ یہ کس لئے ہیں مدہ کے لئے ہیں تعریف کے لئے ہیں و بئسہ و ساہ برائے ضم اور بئسہ اور ساہ جو ہیں وہ مضمت کے لئے ہیں برائے ضم یہ میم مشدد ہے برائے ضم اور مدخن میں میں نے بتلایا مدخن میں دال ساکین ہے اردو میں تو ہم دال پر زبر پڑ دیتے ہیں اردو میں جس طرح ہمیں بولنے میں آسان ہی ہوتی ہے اس طرح ہم بولتے ہیں لیکن عربی اعتبار سے اگر آپ نے پڑنا ہو عربی عبارت کہیں آئے تو اس دال کو آپ نے ساکین پڑنا ہے مدخن اور اسی طرح زم مین کو مشدد پڑنا ہے تو کہتے ہیں و بئسہ و ساہ برائے ضم اور بئسہ اور ساہ جو ہیں وہ مضمت کے لئے ہیں وَحَرْچَ مَا بَعْدِ فَاعِلْ بَاشَد اور ہر وہ چیز جو فاعل کے بعد آئے ان چاروں میں جو فاعل کے ادھر دیکھئے فاعل کے بعد جو ان چاروں میں آئے اس کو کیا کہیں گے ہاں شابش وہ مخصوص بالمدہ ہوگا یا مخصوص بے زم ہوگا کہتے ہیں وَحَرْچَ مَا بَعْدِ فاعل باشَد اور اور وہ اسم جو فائل کے بعد آئے آرہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم گویند اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں مخصوص بالمدہ کا کیا مانا اردو میں دیکھ لیں مخصوص بالمدہ وہ شخص جو خاص ہے کس کے ساتھ مدہ کے ساتھ تعریف کے ساتھ یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور مخصوص بالزم کیا مانا وہ آدمی جو خاص ہے کس کے ساتھ مضمت کے ساتھ یعنی جس کی برائی کی جا رہی ہے تو آسان لفظوں میں کہو مخصوص بالمدہ وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور مخصوص بالزم وہ شخص جس کی برائی کی جا رہی ہے تو کہتے ہیں آرہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم گویند اور اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں وَشَرْطَ آنَسْتْ اور شرط ان کی یہ ہے کیا شرط ہے ان تینوں کی کہ ان کا فائل کیا ہو معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرح مضاف ہو یا ان کا فائل ایسی ضمیر ہو جس کی آگے تمیز آجائے یہی بیان کریں اور شرط یہ ہے کہ فائل معرف باللام باشد کہ ان کا فائل معرف باللام ہوگا چون نعمر رجل زید زید اچھا آدمی ہے یا مضاف بسوے معرف باللام باشد یا ان کا فائل جو ہے وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا بسوے کی طرف کی طرف مضاف بسوے معرف باللام باشد مضاف ہوگا کی طرف کس کی طرف معرف باللام ترجمہ آخر سے ہوگا یا مضاف بسوے معرف باللام باشد یا وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا چون نعمر صاحب القوم زید زید اچھا قوم کا ساتھی ہے یا ضمیرِ مستطر ممیز بنہ کراِ منصوبہ یا ان کا فائل ایسی ضمیر ہوگی مستطر جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور ممیز اور کیا ہوگی ممیز ہوگی یعنی آگے اس کی تمیز آئے گی اور ممیز ہوگی کس کے ساتھ بنہ کراِ منصوبہ اس کی تمیز لائے جائے گی کس کے ساتھ نکراِ منصوبہ کیونکہ تمیز ہوتی ہی ہمیشہ نکرا ہے اور ہمیشہ منصوب ہوتی ہے تو اس کا فائل ایسی ضمیر ہوگی جو مستطر ہوگی چھپی ہوگی اور ممیز بننا کر رہے منصوبہ ہوگی یعنی اس کی تمیز نہ کر رہے منصوبہ کے ساتھ لائی جائے گی جو نعمہ رجولن زیدن ترکیب کیجئے نعمہ فیل افعال مدہ اس کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے لیکن ابھی اس کو مبہم ممیز کہیں کیونکہ اپنے تمیز کو بھی ساتھ جوڑنا ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مبہم ممیز اور رجولن اس کی تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مقدم اور زیدن مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیا ہوا ترجمہ وہی ہوگا نعمہ رجولن زیدن زید اچھا آدمی ہے کہتے ہیں فائل نعمہ مستطر در نعمہ نعمہ کا فائل کون ہے یہ اسی جملے کی ترکیب کر رہے ہیں نعمہ رجولن زیدن کہتے ہیں فائل نعمہ ہوا کہ نعمہ کا فائل ہوا ہے مستطر در نعمہ جو چھپا ہوا ہے کس کے اندر نعمہ میں ورجولن منصوب است بر تمیز اور رجولن منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر بھئی تمیز کیوں لائی گئی کہتے ہیں زیرہ کے ہوا مبہم است اس لئے کیونکہ ہوا زمیر مبہم ہے اس لئے کیونکہ ہوا زمیر کیا ہے مبہم ہے بھئی ہمیشہ زمیر کے لئے مرجع چاہیے کیا چاہیے مرجع چاہیے مرجع چاہیے اور مرجع پہلے آتا ہے اور زمیر بعد میں تو یہ نعمہ رجولن اس کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ کس کو راجے زید کی طرف کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں نعمہ رجولن خبر ہے نا اور زیدن کیا ہے مبتدہ اور خبر جب جملہ ہو تو ہمیشہ ربط چاہیے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس کے اندر جو ہوا زمیر ہے کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لیکن زید تو لفظوں میں مؤخر ہے ابھی تو زید کا ذکر نہیں آیا تو پہلے زمیر آگئی تو زمیر میں ابحام ہے پتہ نہیں کہ ہوا سے کون مراد ہے تو ابحام آیا اور ابحام کو دور کرنے کے لئے کیا لاتے ہیں تمیز لہذا تمیز لاکر اس کے ابحام کو دور کیا گیا وجہ سمجھ میں آئی بھئی زید مبتدہ ہے اور نعمہ رجولن خبر ہے اور مبتدہ کا مرتبہ کہاں ہے مقام کہاں ہے پہلے مبتدہ ہوتا ہے یا پہلے خبر ہوتی ہے پہلے مبتدہ ہوتا ہے تو زید دیکھنے میں تو مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے لیکن بہرحال لفظوں میں تو مؤخر ہے نا اور جب لفظوں میں مؤخر ہے اور ضمیر آپ لے آئے ہیں تو اب ضمیر میں ابحام ہے کہ پتہ نہیں ہوا سے کون مراد ہے تو لہذا اس کی کیا لائی گئی تمیز لائی گئی تو کہتے ہیں وَرَجُلَنْ مَنْصُوبَسْتْ بَرْتَمِيزْ اور رجولن منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے زیرہ کے ہوا مبہم اس لئے کیونکہ ہوا مبہم ہے ہوا کیا ہے مبہم اس لئے اس کی تمیز لائی گئی آگے کہتے ہیں وَحَبَّزَا زَيْدُنْ حَبَّزَا زَيْدُنْ میں ترکیب تھوڑی سی مختلف ہے باقی تینوں میں آگے فائل چاہیے تھا کیا فائل تھا مُعَرَّبِ اللَّام یا مُعَرَّبِ اللَّام کی طرح مُزَاف یا اسی کے اندر ایک زمیر جس کے آگے تمیز آجائے لیکن حَبَّزَا حَبَّزَا کا معاملہ مختلف ہے حَبَّزَا کے اندر حَبَّا فیل ہے اور یہ جو زَا ہے یہ اس کا فائل ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ آپ نے پڑھا ہے نہیں حَا زَا حَا زَا حَا زَا کے اندر یہ حَا تنبیح کے لئے اصل اس میں اشارہ کیا ہے زَا اس لئے انہوں نے آپ کو بتایا تھا جہاں اس میں اشارہ گنوائے تھے زَا زِہِ ہاں تِی تِہِ وغیرہ انہوں نے اس میں اشارہ گنوائے تھے تو یہ زَا کیا ہے اس میں اشارہ اور یہ فائل ہے حبہ کا حبہ ذا توجہ ہے حبہ فیل اور ذا اس کا فائل ہے اور ذا کا اعراب بولیں مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور محلن کیوں مبنی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا اسمہ اشارہ مبنیات میں سے ہے مبنی کتنی چیزیں ہیں آٹھ چیزیں ہیں اس طرح دہرائے کرو موقع با موقع تاکہ آپ ذہن میں جم جائیں کتنی چیزیں ہیں مبنی آٹھ چیزیں ہیں نمبر ایک جی تمام ضمیر ہیں نمبر دو اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ محسولہ نمبر چار اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصوات نمبر چھے اسمہ ظروف ہیں کچھ بھئی سارے ظروف نہیں کچھ اسمہ ظروف ہیں نمبر سات اسمہ کی نائیات اور نمبر آٹھ مرکبے بینائی یعنی کچھ مرکبات ہیں اور وہ سولہ قسمیں یاد ہیں آپ کو اعراب کے اعتبار سے مورب کی تو وہ آپ کو قل ہو اللہ کی طرح یاد ہونی چاہیے کیونکہ ساری آپ نے جو ترکیب کرنی ہے اس سے آپ کو مدد ملے گی بھئی سولہ قسمیں یاد ہوں گی تو آپ آرام سے اعراب نکال سکیں گے بھئی تو حبزہ کی ترکیب میں بیان کر رہا تھا حبہ فیل از افعال مدہ زا مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظن مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی ترجمہ وہی ہوگا حبزہ زیدن زید اچھا آدمی ہے کہتے ہیں حبزہ زیدن حبہ فیل مدہ ہے وزہ فائل او اور زہ اس کا فائل وزہدن مخصوص بالمدہ اور زید مخصوص بالمدہ ہے وہم چونی اور اسی طرح بِعصَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَسَعَ الرَّجُلُ عَمْرٌ یعنی بِعصَ اور سَعَ بھی اسی طرح ہے یعنی نعمہ میں جو ہم نے تفصیل بیان کر دی نعمہ میں کیا تفصیل تھی کہ فائل اس کا یا معارف باللام ہوگا یا معارف باللام کی طرح مضاف ہوگا یا ایسی مبہم ضمیر ہوگی جو اس کے اندر چھپی ہوگی آگے اس کی تمیز آئے گی اور آخر میں پھر کون آئے گا مخصوص بالمدہ تو بِعصَ اور سَعَ میں بھی اسی طرح ہے بِعصَ اور سَعَ کے لیے بھی فائل ہمیشہ کیا آئے گا معارف باللام یا معارف باللام کی طرح مضاف یا ان کے اندر ایک ضمیر ہوگی آگے اس کی تمیز آئے گی اور آخر میں مخصوص بِعصَ آئے گا تو بِعصَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ترکیب کیجئے بِعصَ فیل از افعالِ زم الرَّجُلُ مَرْفُو لَفْزَن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزَن مُبْتَدَى مُؤْخَر مُبْتَدَى اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اسی طرح سَا الرَّجُلُ عَمْرُن بِعصَ الرَّجُلُ زَيْدٌ زید بُرا آدمی ہے سَا الرَّجُلُ عَمْرُن عمر بُرا آدمی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یہ انشائے زم ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تفصیل سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے افعال تعجب دو سیغہ اظہر مستر سلاسی مجرد باشد آگے افعال تعجب کا بیان آ رہا ہے افعال تعجب افعال تعجب جو ہیں وہ دو ہیں بھئی مَا افعَلَهُ اور افعِل بِهِ مَا افعَلَهُ آگے خود بیان کریں گے مَا افعَلَهُ اور افعِل بِهِ یہ انشائے تعجب کے لیے ہیں یعنی آپ کسی چیز پر اپنی حیرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے تعجب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فعل تعجب ہے بھئی فعل تعجب آپ استعمال کر کے آپ کیا کرتے ہیں انشائے تعجب کرتے ہیں خبر نہیں ہے جیسے افعالِ مدہ و ضم میں وہ جملہ جو بنتا تھا وہ انشائیہ بنتا تھا انشائے مدہ اور انشائے مضمت تھی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اسی طرح یہ جو افعالِ تعجب ہیں ان کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان افعال کے دریئے کوئی خبر نہیں دی جاتی بلکہ اس کے دریئے اپنے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے اپنے تعجب کو وجود دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بیدان کے افعالِ تعجب دو سیغہ کہ افعالِ تعجب جو ہیں وہ دو سیغے از ہر مستر سلاسی مجرد باشد ہر سلاسی مجرد کے مستر سے ہوں گے ہر سلاسی مجرد کے مستر سے دو سیغے ہوں گے دو سیغے کتنے سیغے دو سیغے سوال پیدا ہوا بیدان کے افعالِ تعجب بیدان کے افعالِ تعجب افعال تو جمع ہے اور جمع کم مسکم کتنے افراد پر بولی جاتی ہے تین افراد پر اور یہ تو دو سیغے ہیں تو پھر افعال کیوں لائے جمع کا سیغہ کیوں لائے تو جواب یہ کہ کیونکہ ہر باب سے دو سیغے آگئے تو کثیر ہو گئے کے نہیں ہر باب سے دو سیغے آگئے تو ہر باب سے دو سیغے دوسرے سے بھی دو تیسرے سے بھی دو چوتھے سے بھی دو دیکھو کتنے ہی زیادہ ہو گئے تو خود یہ سیغے تو دو ہیں لیکن آگے ہر ہر باب سے دو دو سیغے آتے جائیں تو یہ بہت سارے بن جاتے ہیں تو اس لئے افعال کا لفظ لے کر آئے لانا تصنیہ چاہیے تھا لیکن کیا لے کر آئے افعال افعال تو اسی لئے میری کتاب میں بین السطور دیا ہوا ہے بیعتبار کسرت اجزاست یہ جمع جمع بیعتبار کسرت اجزاست آپ کی کتابوں میں ہے یہ کہ جمع جو ہے کسرت اجزا کے اعتبار سے ہے میں ایک اور جواب دیتا ہوں افعال جمع کا سیغہ لائے کیوں کیونکہ فارسی میں تصنیہ ہے ہی نہیں تصنیہ کا سیغہ صرف عربی زبان میں ہے اردو میں کوئی تصنیہ کا سیغہ آپ نے کبھی سنا عربی میں مفرد کیلئے الگ سیغہ ہوتا ہے تصنیہ کیلئے الگ جمع کے لئے الگ ایک آدمی بتانا ہو تو آپ کہتے ہیں رجل دو بتانے ہو تو کہتے ہیں رجلانی دو سے زیادہ ہو تو آپ کہتے ہیں رجال اور اردو میں اردو میں یا تو مفرد ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے درمیان میں تصنیہ کا کوئی سیغہ نہیں کتاب مفرد ہے اور کتب اردو میں بھی کتب جمع ہے یا کتابیں میرے سامنے دو کتابیں پڑی ہیں میرا جملہ ٹھیک ہے یا غلط حالانکہ کتابیں میں جمع کا لس بول رہا ہوں کتابیں کتنی ہیں دو لیکن کتابیں یہ خود کیا ہے جمع ہے وجہ یہ کہ باقی زبانوں میں تصنیہ کا سیغہ ہی نہیں ہے تصنیہ کو عربی میں تصنیہ الگ ہے جمع الگ اور باقی زبانوں میں جو ایک سے زیادہ یعنی دو ہو وہ دو کو بھی جمع کہتے ہیں دو کو بھی جمع کہتے ہیں تو یہ افعال کے سیغے کتنے دو اور دو فارسی میں کیا ہے جمع ہے بھئی اس کے لئے بھی جمع ہی کا لحظ بولیں گے کیونکہ تصنیہ کا لحظ فارسی میں ہے ہی نہیں اس لئے جمع کا لحظ بولے بیدان کے افعال تعجب دو سیغہ از ہر مصدر سلاسی مجرد باشد تو جان لے کے افعال تعجب جو ہیں وہ دو سیغے ہیں ہر سلاسی مجرد کے مصدر سے اول پہلا جو ہے ما افعالہو چو ما احسانہ زیدن ما احسانہ زیدن جی ترجمہ کیجئے کتنا حسین ہے زیاد زیاد کتنا حسین ہے ما احسانہ زیدن یہ دیکھیں آپ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں زید کتنا حسین ہے تو یہ انشاء تعجب ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور ما افعالہو افعالہ فیل ہے اور اس کے ساتھ یہ جو حاز امیر ہے یہ مفعول کی ہے توجہ ہے آپ نے گردانے پڑھی ہیں اکرامہ اکرامہو کوئی سیغہ پڑھا گردانوں میں نہیں محلوم اسیغہ ہے اکرامہ اور یہ جو آگے ہاتھ ہاتھ جڑی ہے یہ فائل کی ضمیر نہیں بلکہ یہ کس کی ضمیر ہے یہ مفعول کی فائل کی ہوتی تو گردان میں کوئی آتی اکرامہ اکرامہ اکرامو اکرمت اکرمتا اکرمنا دیکھو ضمیریں جڑتی جارہی ہیں اکرامتا اکرمتما اکرمتا اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا یہ ضمیریں فائل کی ساتھ جڑتی جارہی ہیں پوری گردان میں لیکن اس میں اکرامہو یہ ہا ضمیر کہیں آ کر جڑی نہیں معلوم ہو یہ فائل کی ضمیر نہیں جب فائل کی ضمیر نہیں ہے تو معلوم ہو پھر کس چیز کی ہے مفعول ہی کی ضمیر ہے تو یہ اکرامہو یہ ہا ضمیر کا اعراب بولیں ما افعالہو ہاز امیر کا عراب وہ کتاب پر نظر رکھیں ما افعالہو ہاز امیر کا عراب بولیں منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے اسی لیے آگے کیا کہا افعالہ کی جگہ آگے آیا ما احسانہ اور ہاز امیر کی جگہ زید کو اٹھا کر لے آئے تو ہا منصوب تھی زید کو بھی کیا لائے منصوب اسی لیے لائے کیونکہ مفعول ہے بات سمجھ میں آگئی تو چون ما احسانہ زیدان چے نیکوست زید کتنا اچھا ہے زید زید کتنا حسین ہے یا یوں ترجمہ کر لو زید کتنا اچھا ہے چے نیکوست زید کتنا اچھا ہے زید تقدیر کلام کیا ہے ترکیب بتا رہے ہیں بھئی بھئی ترکیب سمجھ لیں ذرا ما احسانہ زیدان پر نظر رکھیں ما احسانہ زیدان اس میں یہ جو ما ہے یہ بمانے ہیں ایو شئین کیا چیز ما کا کیا مانا ایو شئین یعنی کیا چیز کیا چیز ہے احسانہ زیدان جس نے اچھا بنایا زید کو جس نے حسین بنایا زید کو ترکیب سمجھ میں آگئی ما کس مانا میں ایو شئین سوال پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ کس چیز نے زید کو اتنا اچھا بنایا وہ کیا چیز ہے جس نے زید کو اتنا حسین بنایا لیکن یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں با محاورہ وہی ترجمہ ہے ما احسانہ زیدان کیا مانا زید کتنا اچھا ہے یا زید کتنا حسین ہے ہاں ترکیب کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہے ایو شئین احسانہ زیدان کس چیز نے زید کو حسین بنایا دیکھئے اب کتاب پر چو ما احسانہ زیدان چنے کو است زید کتنا اچھا ہے زید تقدیرش تقدیر کلام کیا ہے ما کس معنی میں ایو شئین تو ما کی جگہ ایو شئین لے آئے باقی اسی طرح ایو شئین احسانہ زیدان کس چیز نے اچھا کیا زید کو یا کس چیز نے حسین بنایا زید کو ما بمانے ایو شئین یہ ما جو ہے ایو شئین کے معنی میں ہے در محل رفع اور یہ ما محل رفع میں ہے ترکیب بیان کریں ترکیب پہلے سمجھنے اوپر آ جائیں ما احسانہ زیدان اس جملے پر نظر رکھیں میں ترکیب بیان کرتا ہوں ما یہ مبتدہ ہے اور احسانہ زیدان یہ اس کی خبر ہے توجہ ہے ما کیا ہے مبتدہ اور احسانہ زیدان خبر یہ ما مبتدہ اور مبتدہ کا عراب کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ محلن مرفو ہے اور احسانہ زیدان اس کی ترکیب سنو احسانہ فیل فعل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے ماں کو کیونکہ خبر بنے گی اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو احسانہ کے اندر ہوا ضمیر فائل کی اور زیدن مفہول فعل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ انشائیہ تعجب ہے ترکیب سمجھ میں آگئے پھر سن لیں ماں مرفو محلن مبتدہ احسانہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو ماں کو لوٹ رہی ہے زیدن منصوب لفظان مفہول فعل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو کہتے ہیں ماں بمانے ایو شہین اس اس کے اندر ماں جو ہے وہ ایو شہین کے معنی میں ہے در محل رفع بابتدہ اور یہ ماں کیا ہے محل رفع میں ہے رفع کی جگہ میں ہے بابتدہ کس کی وجہ سے ابتدہ کی وجہ سے یعنی مبتدہ ہونے کی وجہ سے و احسانہ در محل رفع خبر مبتدہ اور احسانہ یہ بھی محل رفع میں ہے خبر مبتدہ یہ کیا ہے مبتدہ کی خبر ہے خبر کا اعراد کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ بھی محل رفع میں ہے مبتدہ کی خبر ہے وفائل احسنہ ہواست اور فائل احسنہ کا ہوا ہے درو مستطر جو اس کے اندر چھپی ہوئی زمیر ہے وزیدن مفول بہی اور زیدن مفول بہی ہے ترکیب سمجھ میں آگئی یہ ترکیب کے اعتبار سے مانا ہوا ایوشین احسنہ زیدن کس چیز نے زید کو حسین بنایا یہ ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہے با محابرہ وہی ترجمہ ما احسنہ زیدن کیا ترجمہ زید کتنا اچھا آدمی ہے اور بنا لیں کسی اور فیل سے بنا لیں ما ازرہ بازائیدن ما ازرہ بازائیدن ترجمہ کرو جی زید کتنی پٹائی کرنے والا ہے زید اس میں تھا نا کتنا اچھا ہے آپ کیا بنا لو تو زید کتنی پٹائی کرنے والا ہے ما اشربہ زیدن زید کتنا پینے والا ہے وہ بہت زیدہ پانی پی گیا ہے پورا جگ پی گیا آپ نے کہا بھئی ما اشربہ زیدن زید کتنا پینے والا ہے بات سمجھ میں آگئی اور اس میں آپ کو کوئی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کوئی خبر نہیں دے رہے بلکہ صرف کیا کر رہے ہیں اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں آگے دیکھئے بھئی دوم افعیل بیہی دوسرا سیغہ کیا ہے فعل تعجب کا افعیل بیہی چون احسن بی زیدن افعیل کی جگہ احسن لے آئے اور بیہی کی جگہ بی زیدن لے آئے احسن بی زیدن احسن سیغہ ای امرست احسن کونسا سیغہ ہے امر کا سیغہ ہے تو کہتے ہیں احسن سیغہ امرست احسن سیغہ امر ہے بمانہ خبر لیکن یہ اور امر تو انشاء ہوتا ہے لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے یعنی احسن دیکھنے میں احسن ہے لیکن دراصل یہ احسانہ ہے توجہ ہے یہ سیغہ کونسا ہے احسن امر ہے لیکن دیکھنے میں احسن لیکن حقیقت میں کیا ہے احسانہ تو یہ احسن بمانہ احسانہ کے ہے ادھر دیکھئے ترکیب سنو احسن بی ہی ذرا اس لفظ پہ نظر رکھو احسن بی زیدن احسن فیل بمعنی احسنہ فیل ماضی اور بی زیدن میں باجارہ یہ زائد ہے باجارہ زائد ہے اور زیدن یہ فاعل ہے احسنہ کا توجہ ہے ذرا نظر رکھیں کتاب پر احسن بی زیدن احسن فیل امر لیکن کس معنی میں احسنہ ماضی کے معنی میں تو احسنہ ویسے دیکھو احسن ہوتا نا احسن احسن کا کیا معنی اچھا بنا دے امر ہے اور امر کے اندر کونسی زمیر ہوتی ہے انتا زمیر توجہ ہے لیکن آپ کو بتائیں گے کہ احسن کے اندر انتا زمیر نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ احسن ہے ہی نہیں دیکھنے میں احسن ہے حقیقت میں احسنہ ہے اور احسنہ فیل ماضی ہے اس کے اندر تو انتا زمیر نہیں ہوتی اس کے لئے آگے کیا چاہیے فائل چاہیے یا اس کے اندر ہوا نکالیں گے اگر آگے فائل نہ ملا لیکن آگے فائل ہے کہاں ہے فائل کہتے ہیں یہ بزیدین میں یہ جو زید ہے نا یہ فائل ہے بھئی یہ تو مجرور ہے باقی وجہ سے کہتے ہیں ہاں لفظوں میں یہ باقی وجہ سے مجرور ہے لیکن یہ بازائد ہے کیا ہے جیسے ابھی بتلایا تھا کہانا کبھی زائد آتا ہے کلام کے اندر کہانا کبھی زائد آتا ہے کلام کے اندر زائد ہونے کا یہ معنی کہ اس کو اگر نکال بھی دیں تو بھی کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اسی طرح بعض اوقات یاد رکھو یہ حروف بھی کلام کے اندر زائد آ جاتے ہیں زائد آنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل ہی بیکار ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے اپنے معنی کا فائدہ ہاں وہ کلام میں حسن بھی پیدا کرتے ہیں وہ کلام میں ذرا زور اور تاقید بھی پیدا کر دیتے ہیں لیکن اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے لہٰذا ان کو ہٹا بھی دیں تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ بات جارہ زائد ہے اور زائدین کیا ہے مجرور لفظن ہے جر پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ اس پر تو زائدین لفظوں میں مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے فائل ہے احسانہ کا توجہ ہے تو زائد اس کے لئے دو قسم کے اعراب ہو گئے ایک اس کا اعراب کون سا اعراب لفظی ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ مجرور ہی ہے کیونکہ بات جارہ جار دیتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے مرفوع ہے فائل ہے تو یوں کہیں گے کہ زائدین مجرور لفظن اور مرفوع محلن یہ فائل ہے کس کے لئے احسانہ کے لئے گویا عبارت کیوں بن گئی احسانہ زائدن احسانہ زائدن اور معنی وہی ہوگا زائد کتنا اچھا ہے یا زائد کتنا حسین ہے پہلا کیا تھا ما احسانہ زائدن اس کا بھی کیا ترجمہ تھا زائد کتنا اچھا ہے یا زائد کتنا حسین ہے اور احسین بھی زائدین اس کا بھی وہی ترجمہ ہے زائد کتنا اچھا ہے زائد کتنا حسین ہے یہ تو بامحاورہ تھا لیکن ابھی ہم جو ترکیب کے اعتبار سے اس کا کیا ترجمہ کریں گے احسنا زیدن زید حسن والا ہو گیا احسنا زیدن کیا مانا زید حسن والا ہو گیا یا زید اچھا ہو گیا یعنی زید اچھا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہے بامحاورہ وہی ترجمہ زید کتنا اچھا ہے یا زید کتنا حسین ہے دیکھئے بھئی ترجمہ دوم افعیل بھی دوسرا جو ہے وہ افعیل بھی ہے چون احسن بزیدن احسن سیغہ امر احسن جو ہے امر کا سیغہ ہے بمانہ خبر کس معنی میں خبر کے معنی میں یعنی ماضی کے معنی میں ہے یعنی احسانہ کے معنی میں ہے تقدیر اور تقدیر کلام کیا ہے احسانہ زیدن کہ یہ احسن بزیدن اصل میں گویا کیا ہے احسانہ زیدن زید حسین ہوا اے صارا زا حسنین یعنی زید ہو گیا زا حسنین حسن والا ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو زا حسن حسن والا اور سارا کا کیا معنی تھا ہو گیا تو سارا زا حسنین تو زید ہو گیا زا حسنین حسن والا وَبَا زَائِدَا عَسْت اور بَا زَائِدَا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کہ آج ہم نے افعالِ مدہ و زم اور افعالِ تعجب کے بارے میں پڑھا اور یہ جو افعالِ مدہ و زم ہیں یہ چار ہیں ان میں سے دو مدہ کے لیے ہیں حبزہ اور نعمہ اور دو مظمت کے لیے ہیں بِعْسَا اور سَاعَ اور یہ انشاءِ مدہ کے لیے یہ انشاءِ زم کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اور یہ ان سب میں فائل کے بعد آگے ایک اور اسم مرفوع بھی آتا ہے اور اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں مخصوص بالمدہ کیا معنی؟ وہ جو خاص ہے کس کے ساتھ؟ مدہ کے ساتھ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیں جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور مخصوص بالزم کا کیا معنی؟ وہ جو خاص ہے مظمت کے ساتھ یعنی آسان لفظوں میں وہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور ان چار میں سے نعمہ، بعصہ اور سعہ یہ تین جو ہیں ان کے لئے فائل جو ہے ہمیشہ یا معرف باللام ہوگا یا فائل جو ہے معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا یا فائل انہی کے اندر ایک ضمیر مستطر ہوگی چھپی ہوئی ضمیر اور آگے اس کی آگے اس کی تمیز آئے گی جو نکرہ ہوگی اور منصوب ہوگی اور وہ جو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم ہوتا ہے وہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم وہ مبتدہ مؤخر بنے گا اور یہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم جبکہ حبہ ذا حبہ ذا کے اندر حبہ فیل ہے اور یہ ذا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور آگے جو ہوگا وہ مخصوص بالمدہ ہوگا تو ایک ترکیب یہ ہے توجہ ہے ایک اور ترکیب بھی چلو ذکر کر دیتا ہوں وہ بھی کبھی آگے ذکر آئے گا تو آپ کے ذہن میں شاید کوئی بات تھوڑی رہ جائے نعم الرجل زیدن پہلی ترکیب کیا نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ایک ہی جملہ بن گیا یہ سارا مل ملا کر ایک ہی جملہ بن گیا دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ ایک کے بجائے دو جملے بنیں گے کس طرح نعم الرجل اس کو الگ جملہ بنا لو نعم الرجل نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظان اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا جملہ فیلیہ انشائیہ یہ الگ جملہ اب اس کو خبر نہ بناو اس کو اسی طرح الگ رہنے دو اور آگے زیدن اس کو خبر بنا دو اس کے لئے ہوا مبتدہ نکال لو ہوا زیدن ہوا تو ہوا محزوف ہے ہوا مرفو محلان مبتدہ اور زیدن مرفو لفظان خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فرق سمجھ میں آیا پہلی ترکیب میں نعمر رجل یہ پورا جملہ فیلیہ خبر مقدم تھی پہلی ترکیب میں نعمر رجلو خبر مقدم تھی اور زیدن مبتدہ مؤخر اور یہ سارا مل کر جملہ اسمیہ یعنی ایک ہی جملہ بنا تھا دوسری ترکیب کے مطابق یہ دو جملے بنیں گے نعمر رجلو اس کو الگ ہی رکھیں اس کو خبر نہ بنائیں تو یہ جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا اور زیدن کے لئے مبتدہ محزوف نکال لیں ہوا زیدن ہوا مبتدہ اور زیدن خبر نعمر رجلو اچھا آدمی ہے سوال پیدا ہوا کون آگے جواب دیا ہوا زیدن وہ زید ہے وہ زید ہے تو اس صورت میں یہ دو جملے بن جائیں گے یہ سب میں اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے بے اصر رجلو زیدن بے اصر رجل کو کیا کر لو الگ جملہ بنالو اور آگے ہوا زیدن کو الگ جملہ بنالیں اس کے بعد افعال تعجب کے بارے میں پڑا اور انہوں نے بتلایا کہ افعال تعجب وہ دو سیغے ہیں جو ہر سلاسی مجرد سے آتا ہے لیکن اس میں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ یہ اس باب سے نہیں آئیں گے افعال تعجب جس میں رنگ والا معنی ہو یا جس میں کوئی ظاہری عیب والا معنی ہو یہ افعال تعجب کے دو سیغے ہیں یہ سلاسی مجرد کے ہر باب سے آتے ہیں لیکن دو قسم کے بابوں سے نہیں آتے وہ باب جو رنگ بیان کرتے ہیں جو کس لیے آتے ہیں جس میں رنگ والا معنی ہو اور اسی طرح وہ باب جو اسی ظاہری عیب بیان کرنے کیلئے آتے ہیں ان میں یہ نہیں آئیں گے اچھا تو اس کے دو سیغے ہیں ایک ما افعالہو اور افعل بیہی ما افعالہو جیسے ما احسنہ زیدن ترکیب کیا ہے یہ ما مبتدہ ہے اور احسنہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل اور زیدن مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہوا ترجمہ کیا ہوگا ما احسنہ زیدن ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کریں ترکیب کے اعتبار سے کس چیز نے زید کو حسین بنایا کس چیز نے زید کو اچھا بنایا لیکن یہ ویسے ترکیب کے اعتبار سے ہے با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا زید کتنا اچھا ہے یا زید کتنا حسین ہے اور اسی طرح احسن بزیدین احسن بزیدین یہ احسن کس معنی میں احسانہ کے معنی میں لہذا اس کے اندر انتہ ضمیر نہیں ہے احسن کے اندر تو انتہ ضمیر ہوتی ہے لیکن احسنہ کے معنی میں ہے تو اس کے اندر انتہ ضمیر نہیں اور بزیدین میں یہ بات زائدہ ہے اور زیدین لفظوں میں مجرور لیکن معنی کے اعتبار سے مرفو یعنی محلن مرفو ہے کیونکہ یہ فائل ہے کس کا احسنہ کا اور ترجمہ کریں ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کریں احسن بزیدن زید حسن و احس دیکھو سارا زا حسن زید حسن والا یعنی زید حسین ہو گیا تو یہ ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہے با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا زید کتنا حسین ہے وہی ترجمہ یا زید کتنا اچھا ہے تو حسن ذکر ہو رہا ہے حسن ایک ظاہری حسن ہے ایک صفات والا ویسے حسن ہے تو اگر ظاہری حسن ہے تو مراد زید کتنا حسین ہے اور اگر صفات والے حسن مراد ہے تو اس کا معنی ہے اچھا ہونا زید کتنا اچھا ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام